میں آپ کو بتاؤں گی کہ بغیر سرجری کے آپ اپنے چہرے اور جسم کی لڑکی ہوئی جن کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں اور جلدی اپنی جن کا کس طرح سے فیشل کر سکتے ہیں اور اپنی لڑکی ہوئی جن کو بغیر سرجری سے آپ واپس کس طرح سے ٹائٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ کے وہ فیس کی سکن ہے چاہے آپ کی باڈی کی سکن ہے ہماری سکن لڑکی ہوئی بہت ہی بدنما لگتی ہے چاہے وہ ہماری باڈی کے کسی پارٹ کی سکن ہو یا پھر ہماری چہرے کی سکن ہو کیونکہ یہ ہمارا جو فیس ہے ہماری پرسنیلٹی کا ہمارے اوورلوک کا سب سے مین پارٹ ہوتا ہے تو اگر ہماری سکن لٹکی ہے یا بدنما لگتی ہے یا اچھی نہیں ہے یا ہماری باڈی پارٹ کی کسی بھی اسے کن کی سکن لٹک رہی ہے تو وہ ایک بیڈ لک دیتی ہے تو اس نوشے کو آپ آزمائیں ضرور استعمال کریں اس سے انشاءاللہ آپ کو استفادہ ہوگا اور آپ کو کسی بھی کینیکل یا کاسمیٹک سرجری کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ توٹکہ استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ سو فرمز جلتے ہیں ہمارے ان اجزاء کی طرف جو آپ کو اس ماسک میں بنانے کے لئے آپ کو چاہیے اس میں آپ کو چاہیے براؤن شگر چاہ چاہے کا چمچ انڈے کی زدی آپ کو چاہیے ایک عدد زیتون کا تیل چاہیے آپ کو ون فورت کپ یعنی کہ ایک کپ کا آپ نے دل پل لاسٹ والا پارٹ لینا ہوں ون فورت کپ تو اس میں آپ کو پھر چاہیے شہر دو کھانے کے چمچ اور کٹی ہوئی کیوی یا نشپاتی جو بھی آپ کو اوائیلیبل ہے جس بھی سیزن میں آپ کو کیوی کیوی ایک فوٹ ہے اگر آپ کیوی کو اوائیلیبل ہے تو وہ یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ نشپاتی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کو چاہیے ایک تہائی یعنی کہ آپ نے ون فورت پیس اس کا لینا ہے ایک لیشپاتی لیتے ہیں آپ اس کے فورت پیس کرتے ہیں اور اس میں سے آپ نے صرف ایک پیس یوز کرنا ہے اس کے بعد کھیرہ بھی آپ کو چاہیے ہاف کھیرہ آپ کو چاہیے ہاف اور مائنیس چاہیے آپ کو دو کھانے کے چمچ اس کے بعد آپ کو چاہیے ایوکارڈو کا تیل یہ بھی ایک فوٹ ہے ایوکارڈو یا پھر آپ آڑو کا تیل لے سکتے ہیں اگر آپ کو وہ اویلیبل نہیں ہے ایوکارڈو آپ کو چاہیے چار خانے کے چمچ اور علفہ ہائیڈروئکس ایک یا آپ وہ ہوتا ہے یہ آپ کو چاہیے دو کھانے کے چمچ اگر آپ کو یہ اویلیبل نہیں ہے کہیں آپ کو کسی سٹور سے میڈیکل سٹور کے کسی بھی کسی کسی بھی کسٹور سے اگر آپ کو یہ تیوب نہیں ملتی تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ اس کو کو واویڈ کر سکتے ہیں باقی سب چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہمارے پروسیس کی طرف کہ آپ نے اس کو کس طرح سے بنانا ہوں اور کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے لینا ہے بلینڈر اور بلینڈر میں آپ نے ان سب چیزوں کو ڈال کر اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے جس میں آپ نے بران شگور لیا تھا آنڈے کی جدی لیتھی زیتون کا تیل لیا تھا شہد لیا تھا اور کٹی ہوئی آپ نے کیوی لیتھی یا ناشپاتی لیتھی کھیرہ لیا تھا مائلنز لیتھی آرکارڈو یا پھر آڈو کا تیل لیا تھا اور گلیسٹین لیتھی اور الفا ہیڈریکس ایسیڈ کریم تھی جو کہ اگر آپ کو اویلیبل ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اور اگر اویلیبل نہیں ہے آپ کوئی سے نہیں مل رہی تو آپ اس کو اوائیڈ کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں آپ نے اس کو بلینڈر میں ڈالی ہو اور آپ نے اسی اچھی طرح سے بلینڈ کر کے ایک اچھی سی کریم بنا لینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ اسکرین کو چہرے پر ہاتھوں پر اور جسم پر لگا کر آپ نے تقریباً 30 منٹس کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے آپ کے باڈی پورٹ سے آپ کے سکرین کے کسی بھی پارٹ سے آپ کی سکرین لٹک رہی ہے تو آپ اس کو اس ایلیے پر اسکرین کو اپلائی کریں اس کو 30 منٹس آپ نے لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے دھولینا ہے اور اسکرین سے آپ کے چہرے اور گردن کی جو دھلکی ہوئی جلد ہے جو کہ آپ کی سکرین لٹک رہی ہے اور چہرے کی جو جھوڑیاں ہیں اور آنکھوں کے عید یہ جو آپ کے گڑے پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے سب ختم ہو جائیں گے جس کو آپ کو فیٹس کہتے ہیں آپ کے آنکھوں کے پاس جو گڑے پڑ جاتے ہیں اور ایک لائن نظر آنے لگ جاتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کو فیٹس تو ان کو فیٹس سے بھی آپ کی مجات مل جائے گی اسکرین سے تو دیکھئے اسکرین کے آپ کتنے سارے فائدے ہیں اور اس سے آپ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی بہت ساری پرابلنز کو سوالف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی ہاتھوں پر اور اپنی باڈی کے کسی بھی پارٹ پر آپ کو فیل ہو رہا کہ آپ کی سکن لٹک رہی ہے تو آپ اس کو لگائیں صرف ٹھائٹی منٹس کے لیے ہاتھوں اپاوں کی جلد پر بھی لگائیں اگر آپ ان کو مزید بھپسرت کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن بھی نکھر جائے گی اور اچھی ہو جائے گی آپ کی جو ڈھلکی ہوئی لٹکی ہو سکن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ کی آئیس کے پاس جو کو فیڈز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اسکرین میں اگر آپ الفا ہیڈروکس ایسیڈ کرین ڈال لیں تو مزید بہتر نتائج نکلیں گے لیکن اگر آپ کو وہ آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیے تو یہ کرین دو سال تک کے بچوں کی رنگت مکھانے کے لئے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ ہمارے فیملیز میں یا ہماری سوسائیٹی میں جب بیبیز ہوتے ہیں تو پہلے تو ان کا پلر ٹھیک ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد کیونکہ مدرز سمٹم کیرز نہیں کرتی ہیں یا پھر ان کو کھولے میں دھوپ میں رکھتی ہیں تو ان کی سکن خراب ہو جاتی ہے بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کا پلر تو آپ دو سال کے بعد کی بچوں کے لئے آپ اس کرین کو لگا سکتے ہیں تاکہ ان کی آپ سکن نکھار سکیں سو اس کے علاوہ آپ اس کو نائٹ کرین کے طور پر بھی لیوز کر سکتے ہیں مطلب آپ اس کو رات پر لگائیں رات پر لگائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ رات کو ہماری سکن ریلیکس ہوتی ہے اور بہت ہی کام ہوتی ہے تو ہم اس پہ جب بھی کوئی بھی کرین یا کوئی بھی ماسٹ اپلائے کرتے ہیں تو ہماری سکن اس کو زیادہ اچھی طرح سے پنے اندر ابزورپ کرتی ہے اور اس کے ہمیں بیسٹ سے بیسٹ ریزلٹس ملتے ہیں آپ اس کو نائٹ کرین کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو جن میں جائیں تو تھرٹی منٹس کے لئے لگا لیں اور اس کے بعد اپنا چیزہ واش کر لیں یا رات کو آپ چاہیں تو اس کو لگا لیں اور اس کے بعد آپ تھرٹی منٹس ویٹ کرنے کے بعد آپ اس کو بھو سکتے ہیں دو سال تک کی عمر کے بچوں کی رنگت مکھارنے کے لئے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سو اسکرین کے اتنے سارے فائدے ہیں کہ آپ کو بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر بچوں کی رنگت صاف کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس سے آپ کی ڈھلکی ہو سکن ٹھیک ہو جائے گی آپ کے چہرے کی جھوریاں ختم ہو جائیں گی سکن پر جتنے آپ کے داگ دبے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے آپ کی کوٹ فیڈز جو آئیس کے پاسے وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کی سکن بھی لائٹ ہو جائے گی آپ کی رنگت پیس سے صاف ہو جائیں گے اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ڈیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ